بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جنرل پرویز مشرف سے متعلق تفصیلی فیصلہ کے بعد جو 17 دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا اس کے رسپونس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات سے ہی ثابت ہو رہے ہیں آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت مذہب تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بلاتر ہیں افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفعہ کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کے خلف بردار ہیں اور ایسا ہم نے پچھلے بیس سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا میں پچھلی بہت ساری پریس کانفرنسوں میں جب بھی آپ سے بات کی تو نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کے اوپر بات کی کہ ہم کنونشنل جنگ سے سب کنونشنل جنگ اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے آج ہائیبرڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں اس بدلتی ہوئی نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کا بھرپور احساس ہے اس میں دشمن اس کے سہولتکار عالاکار ان کا کیا ڈیزائن ہو سکتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان سب کی بھی ہمیں سمجھ ہے جہاں دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے رہے اب اس داخلی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونیت جو ان کی خطرات ہیں ان کی طرح سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انڈین آرمی چیف کا کل کا کیا بیان آیا ان کی لائن اوف کنٹرول پر کیا کوششیں ہیں تو ہم بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملکی سلامتی کا ایک اہم دارہ ہوتے ہوئے ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویجبلیٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی خطرات ہیں وہ کیسے ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپونس بھی ان پلیس ہے اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن کورتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے جیسا کہ آرمی چیف نے کل ایس ایس جی ایٹ کورٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے بہت قربانیاں دی ہیں عوام نے دی ہیں اداروں نے دی ہیں افواج پاکستان نے دی ہیں اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے قدم جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ نکام کریں گے افواج پاکستان صرف ایک ادارہ نہیں ہے یہ ایک خاندان ہے ہم عوام کی افواج ہیں اور جذبہ ایمانی کے بعد عوام کی حمایت سے مضبوط ہیں ہم ملک کا دفاع بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ہمارے لئے ملک پہلے ہے ادارہ باد میں ہے آج اگر ملک کو ادارے کی قربانیوں کی ادارے کی پرفارمنس کی اور ہماری یرچہتی کی ضرورت ہے تو ہم دشمن کے ڈیزائن میں آکے ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہم ملک کا بھی اس کی عزت کا بھی اس کے وقار کا بھی اور ادارے کی عزت و وقار کا بھی بھرپور دفاع کریں گے آپ سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی وزیراعظم پاکستان سے تفصیلی بات چیت ہوئی اس فیصلے کے آنے کے بعد افراج پاکستان کے کیا جذبات ہیں اور میں میڈیا دیکھ رہا تھا انیلسز دیکھ رہا تھا اس سے ریفلیکشن مل رہی ہے کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن خطرات سے دو چار ہے ان کے جذبات کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے یہ آرمی چیف اور وزیراعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے جو آرمی چیف اور وزیراعظم کی آپس میں بات چیت ہوئی اس میں کیا فیصلے ہوئے اس سے آپ کو حکومت تھوڑے ارسے میں آگاہ کرے گی میری عوام سے درخواست ہے کہ وہ افواج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنے دارے کی عزت اور وقار کو ملکی عزت اور وقار کے ساتھ قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں خوابو اندرونی ہیں بیرونی ہیں ان کے علاقار ہیں سلطکار ہیں ان کو ہم انشاءاللہ برکار